اور الگ الگ جگہوں پر بارش کی وجہ سے جہاں ایک طرف تو لوگوں کو راحت مل رہے گرمی سے تو وہیں دوسری طرف بارش تھوڑی سی بارش پرشاہ سن کے دعویوں کی پول کھول دیتی ہے اور ایسا ہی ہوا ہے کیتھل میں تھوڑی سی بارش کے بعد سڑکوں پر جل بھراف کی سٹی پیدا ہو گئی سڑکیں تالاپ بن گئیں لوگوں کو آنے جانے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزاد بزلچو کا آج صبح سے تیز برسات نے جلہ پرشاہ سن کے دعویے ہیں ان کی پول کھول دی ہے میں موجود ہوں کیتھل کے جیند روڈ پر اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کی کس پرکار جلہ پرشاہ سن کے دعویے لگا تھا پرشاہ سن کرتا رہتا تھا کہ پانی جل براو کو لے کر اب سبھی جو ویسطہ پوری کلے لیکن آج کی تیز بارش نے جو دعویے ہیں جلہ پرشاہ سن نے اس کی پول کھول دی ہے اور بات کریں تو کیتھل سہر کی گلیوں کی بات کریں یا چرہوں کی یا سیکٹروں کی یا کلونی کی تو وہاں پر بھی جو جل براوے لگاتر برتا جا رہا ہے اور عام آدمی کو کافی مصیبت کا سامنے بھی کرنا پڑ رہا ہے پتہ نہیں کہاں پر کوئی کھڑا ہو تو درگٹھنا بھی ہو سکتی ہے لیکن جلہ پرشاہ سن ابھی تک اپنے آج پاتھ رکھ کر بیٹا ہوا ہے جلہ پرشاہ سن دوارہ لگاتر گرانٹ جیزہ دی جا رہی تھی لاکھوں کروڑ روپے کی لیکن وکاس کے کارے کو لے کر وکاس بیچ میں ہی رکھ چکا ہے اور بات کریں جل براو کی تو ہر گلیوں میں جل براو دکھائی دے بھی رہا ہے اور یہ سڑک ہے جیندروڑ کی جہاں پر جلہ پرشاہ سن دوارہ جو دعوے تھے وہ کیے جا رہے تھے لیکن ابھی تک اس کی کوئی بھی سود نہیں لے گئی ہے جلہ پرشاہ سن دوارہ کیا کچھ کیا جاتا ہے یا پھر ایسے ہی عام آدمی کو پرشاہ سانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کامرام سن دوارہ کے ساتھ مناس ملک خبریں بھی تر